موسیقی مرکزی قومت کی جانب سے قومی لوگ ڈان کے مد نظر غریب عوام کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان موسیقی کارونا وائرس کی وجہ سے نظم آباد کی تاریخ میں سب سے افسوسناک منظر جمعہ کے نماز کے لیے بھی عوام کے لیے مساجد کے دروہ سے بند علمان عوام سے خدا کی مدد توبہ و استغفال کے لیے کی اپیر موسیقی زلے کو کارونا وائرسی بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات لیے جائیں نظم آباد جوکنی اسم علی بیگالہ کنش گپتہ نے کیا شہر کا دورہ وہ محکم پولیس ریونیو آشا ورکرز و دیگر محکموں کی قدمات کو کیا سلام لوگ ڈون کی مدد نظر کئی قائدین و سماجی قدمت گزار تنظیموں کی جانب سے مستحقین میں غزائی اشیاء کی تقسیم لوگ ڈون کی سبب زلے کی تمام مرکزی چیک پوسٹ بن کامرڈی زلے کلیکٹر نے کیا مدنور چیک پوسٹ کا اچانک دورہ وہ کئی حالت سے واقعی فتحاصل روک کرنی تفصیل کی جانب نظر مباد روک نے سمجھ لی بیگالہ کنش گپتہ نے کیا شہر کا دورہ کرونا ورس سے بچاؤں کے لیے معاصر اقدامات لینے کے دی احکمات آشا ورکرز و محکم پولیس ریونیو کی قدمات کی کیس اتائش نظر مباد اربانی میلے بیگالہ کنش گپتہ نے کرونا بیماری کی روک تھام سے متعلق میونسپل اہدیدار سہت آمہ کی اہدیدار محصول اور پولیس حکام کی ساتھ کیمپ آفیس کا جائز جلاس منعقید کیا شہر میں لوگ ڈون کی دوران ہنگامی خدمات کو کام جاری رکھنے کی اپیل کی گئی ہے ماسک وغیرہ جیسی ضروری چیزیں زیادہ قیمت پر فروخت کی جاری ہیں بیرون ملک سے آنے والے لوگ سہت کی صورتحال کی باری میں چوکس رہنا چاہیے ہی ساتھان آمہ کی مطافی ہوگا مجھے ہیں میرے ہیں نی حسنا مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں حجرت ذہ rearrورہ потому. ہمارے근 کا یہ خرج رہی س PMÉ Christا رہا کے لرہا ہے مرمز جijoھ اور کوئی وPoint شکلی ، ہمارے گیسی تقریب ہمیں خرج رہا ہے نہیں رہا میر مدھے یہ ہے سوشل간 نیست ذہا مرمز جن COMÉ غراء بار منا و env inspect خروج گ رہا تھے سب یوں میں وہ بھی ان کا�atți ہے what Tom گنار نے یا وہ Grass اب سے ٹھف پیٹنوں دے ریاست کی ہمسایاں زلے حکام سے چوکس رہنے کو کہا ہے کیوں کہ وہاں بڑی تعداد میں تاجدار ہے پولیس افسران کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مہاراسترہ سے ہماری ریاست میں سیکیورٹی کو یقین ہی منائے افسران کو لازمی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کی طور پر ماسک پہنتے ہوئے ذاتی حفظان سہت کو بھی انجام دے چونکہ کرونا بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے لہٰذا اس کا علاج واحد راستہ ہے گھر سے باہر نہ نکلے جب تک کی کوئی امرجنسی نہ ہو ذاتی حفظان سہت کو ماسک پہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اس میٹنگ کے بعد ایم ایل ای بی گالا کنش گپتہ نے ان اہودی داروں کو مستقیل طور پر سلام پیش کر رہے تھے جو لوگوں کے لئے سخت محنت کر رہے ہیں اس میٹنگ میں شہر کے میر نیتو کرن نوڑا چیرمن پرباکر رڑی ریٹ کو چیرمن ایسی علیم میوزبل کمیشنر جیدیش پارٹیل آرڈیو ونکٹیا ایل سی پی سٹری نیواز دیگر موجود تھے 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 باریا پیل لنی پکنا بیٹی وار اندر کودا روٹ لیککی دینمانکہ راتنکہ پانجیشتہ ہونا ایل سی پی سٹری نیواز دیگر موجودھ Bryan موشکل وقت میں عوام اللہ کو یاد کر دیئے لیکن اب عبادت گاہیں بند ہو گئی عوام کسرت کے ساتھ استغفار وہ دعائیں کرے علماء کی عوام سے اپیر لوگ ڈان کے مدنظر شہر میں اجتماعی جمعہ ادا نہیں کی گئی آج ملک بھر میں کرونا ویرس کو پہلنے سے روکنے کے لیے ملک کو قوم سطح پر بند کیا گیا اور اس کے تحت تمام ایسے مقامات جہاں عوام کسیر تعداد میں جمع ہوتی ہے ان مقامات کو بھی بند کر دیا گیا ساتھ ہی ساتھ سیاسی و مقدس مذہبی مقامات و مندر و مساجد کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ عوام یہاں پر جمع نہ ہو اور نہ ویرس پھیل سکے اس کی وجہ سے آج جمعہ یعنی عید المومنین کے موقع پر اس مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے زلیب اور ریاست کے تمام علماء اقرام نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جمعہ کی نماز کے بجائے زہر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کرے اور دنیا وہ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرے اسی طرح نماز پنچ گانا بھی گھروں میں ہی ادا کرے تاکہ کرونا ویرس جو ایک نا دکھائی دینے والا ویرس ہے وہ ایک دوسرے سے پھیل نہ سکی جس کی متنظر شہر کے کسی بھی مسجد میں نمازی جمعہ اجتماعی طور پر ادا نہیں کی گئی اس موقع پر علماء نے عوام سے اپیل کی کہ اس حالت میں وہ توبہ و استغفال کی کسرت کرے تاکہ مشکل حالات جل از جل قتم ہو جائے نوجوہ کرونا ویرس کو سنجید آلے اور محکم پولیس کا تاؤن کرے ایسا نہ ہو آپ کی ایک نافرمانے کا خامیازہ پورے شہر کو بھگت نہ پڑے ڈپٹی میر محمد ادریس کان کی اپیل ایم ایم ڈپٹی میر محمد ادریس کان نے شہر نظم آباد کی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ ویرس کا کوئی علاج نہیں ہے عوام ایک ذمہ دار شہری کی طرح اس بند کو کامیہ بنائے اسی طرح شہر نظم آباد کے نوجوانوں سے بھی گزارش کی کہ وہ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اور محکم پولس کا تاؤن کرے نہ کہ اس بند کی قلاف فرضی کرے اور صاحب استطاعت اپنے اطراف و اپناف میں پائے جانے والے غریبوں کی مدد کرنے کی ستائش کی پوری دنیا مشکل حالات سے گزر رہی ہے کرونا ویرس کی وجہ سے ایک ہی زندگی کے لیے پورے ملک کو لاغ ڈاؤن کیا گیا ہے کیونکہ یہ بیماری جان لیوہ ہے کرونا ویرس جس کو پھیلنے سے روکا جا سکے یہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے لہٰذا باعثیت ایک عام شہری اور انسانیت کے ناتے میں تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ لاغ ڈاؤن کو مکمل کامیاب کرے گھر سے باہر نہ نکلے پرخلوز نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ باہر نہ نکلے پولیس کے مارا نہ کھائیں اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں میں شہر نظام مقص سے پرخلوز گزارش کرتا ہوں کہ وہ پولیس اور تمام محکوم جات کا تعاون کرے اس لاغ ڈاؤن کو مکمل کامیاب بنائے اور کرونا وائرس کو پھننے سے روکیں اہلے خیر حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو بھی لوگ محلے میں غربہ ہے ان کی مدد کریں کیونکہ صدقہ خیرات اللہ کے غزب کو روکتا ہے ملک کی انتیسویں ریاست ریاست تلنگانہ میں جاریا کرونا وائرس محلق بیماری پر کنٹرول کرنے کی غرض سے باویس مارچ سے جاریا جنتا کرفیو وہ لوگ ڈاؤن خانون پر بڑی سختی کے ساتھ عمل آوارے کرنے پر ملک بھر میں سیرے فہرست ہونے پر وزیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے تلنگانہ وزیراعلا کیج اندرشی کر راؤں کو فون پر مبارک بات پیش کی اور بتایا کہ ریاستی حکومت اس کرونا وائرس کی قاتمے کے لیے مرکزی حکومت کی سہولت دے چاہیے انہیں وہ خوشی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں زلے کلیکٹر ناریندرڈی نے آنسولیشن وارڈ کے انتظامات کا کیا مہینہ اور ضروری اخدامات کی حکام کو ہدایت دی زلے کلیکٹر ناریندرڈی نے ڈاکٹرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ یقینی طور پر اخدامات کرے کہ عام مرضوں کو تنہائی مرکز نہ ہو جمعے کے روز گورنمنٹ یرنل ہسپیٹل میں انتظامات کی گئے اور مرکز کا معینہ کیا گیا بات ازہا ایڈیڈ ڈرکس راجی لکشمی کو فون پر ادائیت دی گئی ہے کہ وہ یقینی بنانے کے لیے ضروری اخدامات کرے کہ ضروری عدویات الگ سنٹر میں دستیاب ہو انہوں نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ وہ ٹیم کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے کلیکٹر نے ڈاکٹرز سے کہا کہ دن میں ریسٹو روز مرہ مکمل کی جائیں تاکہ رون الگ ہو فون کے ذریعے فوری طور پر مطلق کیا جانا چاہیے اس پروگرام میں ہسپٹل کلیکٹر سپر انٹینڈنٹ ناگشوار راو یہ ایر چندشیکر اور ڈاکٹرز ہو دیگر موجود تھے شہر کے میر نیتو کرنے حکومت کے جارے کردہ لوگڈان کا کیا مہینہ اہدے داروں نے آئی تی آئی گراؤن میں سبزی منڈے کا دورہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سبزیاں جاری لوگڈان کے پیش نظر عوام کو فراہم کی جائے شہر کے بہت سے چکن سنٹر اور مڈن شابز کو بتایا گیا ہے کہ وہ فاصلہ اختیار کریں وینیکنکر میں ریلینڈ سمال کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ کتنے بڑے حجوم کے ساتھ سلوک کیا جڑا ہے انہوں نے ایسا سامان پروخت کرنے کو کھا جو معاشراتی فاصلے کی پیروی نہیں کرتے ایسا سامان پروخت کرنے کے پیش نظر ایسا سامان پروخت کرنے کے پیش نظر ایسا سامان پروخت کرنے کے پیش نظر ہونے پر مشورہ دے شکیت کی رسٹری کے جانچ پر تال کی گئی ہے اور حکام کو مختلف شکیت کی بارے میں بتایا گیا ہے کسی بھی محکمی کے شکیت دہندگان کو فوری طور پر محکمانہ حکام کو آگاہ کیا جائے اور تمام شکیت کو فوری طور پر مطلع کیا جائے اس پروگرام میں کلیکٹر کے ساتھ آڈیشنل کلیکٹر چندشیکر اور سدھرشن ودگر موجود تھے نوجوان کوجیا کولنی اسلام پورے لوگڈان سے متاثر علاقے کے غریب افراد میں کی غزا کی تقصیر ملک میں کرونا وارس کے مدنظر نیشنل لوگڈان کا اعلان کر دیا گیا ہے جو گشتہ چھ یوم سی سختی سے جاری ہے اور ان حالات کا دہورہ مار غریب وہ مزدور پیش افراد پر پڑا جس کو دیکھتے ہوئے آج نظم آباد کی بلدیا ڈیویزن تین تیس کھوجیا کولنی اسلام پورے کے نوجوانوں نے علاقے کی غریب وہ مستحق میں کھانے کی تقسیم کا عزم لیا اور کھانے کی تقسیم عمل ملائی جس پھر غریب عوام نے انہیں اپنی دعاوں سے نوازہ اور اس کار قیر میں سید سمی، آمیر علی قان، شیخ ریاس، شیخ مزمل، شویب بابو وہ دگر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آرمال شہر میں متدہاتوں میں آنکھوں کے شکار افراد دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں ایک ریپورٹ کرونا بیماری کی علاوہ آرمال شہر میں متدہاتوں میں آنکھوں کے شکار افراد دن با دن بڑھتے ہی چا رہے ہیں شراب کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں کیونکہ مرکزی ریاستی حکومتوں نے کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لوک ڈاؤن نافذ کیا ہے آرمال شہر کے ساتھ منڈل کے دیہات میں بھی یہی ترزی عمل جاری ہے آنکھوں پر مکمل پابندی کے ساتھ لوگ زہریلے سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں ایک طرف گھریلوں مالکان اس وقت گھب رہ گئے جب ایک نوجوہ آرمال شہر کے شہر پر کٹ میں ایک مکان کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ اونچی آواز میں رو رہا تھا دیہاتوں کا کہنا ہے کہ یہ آنکھوں کی کمی کی وجہ سے ہے ہمیں کرونا سے نہیں خطرہ ہمیں جینے کے لیے سیندھی چاہیے برکور منڈل کے عوام کا مطالبہ متحدہ نظم آباد کے تحت واقعی زلے کامریڈی سے وابستہ برکور منڈل مستقیل پر 22 مارچ سے جارے جنتا کرفی اکھی 26 مارچ کو خلاف فرضی کرتے ہوئے مقامی عوام جن میں کثیر تعدامی قواتین شامل تھی انہوں نے ایک انوکھا احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرونا ویرسیں نہیں درتے بلکہ ہمیں جینے کے لیے صرف سیندھی چاہیے جیسے نارے لگاتے ہوئے مقامی انتظامیہ کے پاس پہنچ گئے لہٰذا مجبوراً انتظامیہ کو پولیس کی مدد سے سیندھی کی بودلوں کی انتظامات کروائے کے تب مقامی عوام کا غصہ تھنڈا ہو گیا واضح ہے کہ ریاستی برزر اخدار تیاریز حکومت کی جانب سے ریاست بھر میں جاریہ کرونا ویرس کی روکھام کے سلسلے میں 22 مارچ سے جنتا کرفیوں نافذ کیا گیا اس دوران ریاست کی تمام شراب خانوں اور سیندھی خانوں کو بڑی سختی کے ساتھ بند کر دیئے جانے کی احکامات کی چوائی عمل میں لائی تھی موسیقی 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 کے جانب سے غریب و مستحق مزدور پیش افراد میں ریشن کے تقسیم عمل میں لائے گئے اور یہ تقسیم بلا لحاظ مذہب و ملت عمل میں لائے گئے اس موقع پر جمعیت العلماء کے ذمہ داران جناب محمود صاحب جناب عبدالحیر راہل صاحب مولانا عبدالقیم شاکر قاسمی صاحب حافظ حامد حافظ مقفم حافظ توقیر و دیگر موجود تھے الحمدللہ عیدگاہ ٹامیٹی جنہ نظام عباد عیدگاہ جدید و غلیب اور جمعیت علماء دونوں کے مشترہ کا تعاون سے اس کرفیو زیدہ گلاقے میں جو پریشان حال اور مستحق اور ضرورت مند لوگ ہیں جن کے کاروبار نہیں چلنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں مولانا سید وریلہ قاسمی صاحب کی ہدایت پر جناب محمد عبدالدین صاحب صدر عیدگاہ کمیٹی ان دونوں کے حکم پر ہم تمام ہی خدام جمعیت اور خدام عیدگاہ کمیٹی غریبوں کے اندر مستحق لوگوں کے اندر چاول آٹا قروری اشیاء پر مشتمل سو سے زائد فید بنا چکے ہیں اور اس کی تقصیم کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ ہم لوگ مستحق اللہ فرمائیں ہم اللہ سبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان حالات کو ہمارے لئے سازگار بنائیں اور جتنے لوگ بھی اس کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے اللہ پاک ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے مقبول فرمائے اور وجہتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اللہ پاک سب کو قبول اور منظور فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اور انسانیت کی بنیاد پر کام کرنے کی توفیق ادا کریں زلے کے تمام دیہاتوں میں قریداری مراکز خیم کی جائیں گے یادی لیڈی کا بیان زلے کے تمام دیہاتوں میں قریداری مراکز خیم کی جائیں گے جسے یادی لیڈی نے بتایا کہ برکور زون کے وسط میں واقعی مارکٹ یارڈ میں دھان کے اناج کی امباروں کا معینہ کیا اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ چاول کی کٹائی کا عمل مرکز میں دو روز قبل شروع ہوا تھا کاشتگار تمام گاؤں میں بغیر کسی فضول خرچی کی قریداری مراکز خیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسانوں نے تجویز پیش کی کہ کرونا ویرس کو متاثر ہوئے بغیر معاشراتی دوری پر عمل پیرا ہونا چاہیے مطالقہ قریداری مراکز کی مطالقہ قریداری مرکز کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ٹوکن قریداروں کو ٹوکن دیے جائیں گے اور اس دن ٹوکن قریدار صرف مراکز جائیں گے ان کی عمرہ مخامی عہدیدار اور عوام شخصیات بھی موجود تھے رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں عیمرہ موسیقی 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 کلیکٹر شرط کمار نے اس بارے میں استفسار کیا کہ مدنورز ان کے تحت بیرون ملک سے کتنے افراد خود کو نظر بند کر رہے ہیں اہدی داروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یقینی بنائے کے کسی بھی حالت میں ہنگامی قدمات کی علاوہ کسی کو بھی نہ نکالا جائے معاشراتی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی تجیویس پیش کی اس موقع پر کلیکٹر نے کہا کہ سب کو اس کی تعمیل کرنے کی اپل کی زلے کلیکٹر نے کامریڈی کی عوام سے اپل کی کہ وہ گھروں کو چھوڑی بغیر خود پر خابو رکھے اگر یہ لوگوں کے گروہ ہو تو یہ کرونا ویرس تیزی سے پھیلتا ہے ذاتی افزان سہت بھی ضروری ہے ہر گھنٹے میں ایک بار اپنے ہاتھ دھوئے اس پرگرامی آرڈیو راجشور ایمپیڈیو ہیلتھ آفیسر شویتا و دیگر موجود تھے چک ک하신 controls こう sü buried What kind do What kind What kind fight We land We with We 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 موسیقی موسیقی بھیمگل میں بھی نمازی جوما کے لیے بھی مساجد رہی بند زمیداروں نے عوام سے اپیل کی کہ عوام انفرادی طور پر عبادتوں کو ترجی دے اور اس مشکل حالت میں محکمے پولیس کا تاؤن کرے جہاں کرونا وائرس کے قطرے کو دیکھتے ہوئے ملک کے تمام منادیر درگاہیں بندی وہیں مساجد بھی بند کر دی گئی ہے اور جمعید کی موقع پر بھی بھیمگل میں عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ نمازی جمعید کی بجائے نمازی زہر اپنے اپنے مکانات پر ادا کرے اور اس وائرس کو پھیلنے سے روکے جس کی وجہ سیاست نمازی جمعید کی موقع پر بھیمگل میں بھی مساجد پر تالہ ہی رہا اور جمعید داروں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس وابا کے چلتے محکمے پولیس کا تاؤن کرے ناظرین آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کو جو اسو پوری طرح بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے اس خطرناک وائرس کی وجہ سے جو اسو ایک دوسرے کو نہ پھیلے اس لئے ناظرین اس تعلق سے ہم بہت سختی سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں آج سے آٹھ دن پہلے ہی تمام مساجدوں کے ساتھ سترہی بھی کر دیئے اور تمام لوگوں کو پابند کر دیئے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز آدھا کریں چنانچہ آج جمعہ کے دن بھی جو خصوصی طور پر ہم یہاں جمع ہو کے عوام کو جو ہے مشورہ دلے اور یہ جانے مسجد یہاں جو جمعہ غفیر جمعہ کے لئے رہتا تھا آج بلکل آپ کو خالی نظر آرہی اور یہاں پر جو اس کو خفل بھی ہم لگا دیئے ہیں تاکہ جو ہے لوگ اس محیانک دیماری سے کرونا وائرس محلیق وبا پر قابو پانی پھلیے حکومت کی جانب سے لوگ ڈان کیے گئے اس لوگ ڈان میں آج ورکرز، پریس ریپورٹرز، ٹبی عملہ، میونسپل ملازمین چوبیس گھنٹی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں جو کہ قابل تحسین ہے سائی ریسڈنسی اپارٹمنٹ صدر لکشمی نارین کا بیان کرونا وائرس وبا پر قابو پانے کے لئے حکومت کی جانب سے لوگ ڈان نافیس کیا گیا ہے اس لوگ ڈان کی وجہ سے شہر کے ساری سڑکیں سنسان نظر آ رہی ہیں اور پریس ریپورٹرز، میونسپل ملازمین آج ورکرز، ٹبی عملہ چوبیس گھنٹے اپنی خدمات بجا لہ رہے ہیں یہ تمام لوگ عوام کی فلافو بہبود کے لئے چوبیس گھنٹے سڑکوں پر ہیں آج شہر کے سائی ریسڈنسی اپارٹمنٹ ملازمین کی جانب سے ان تمام افراد کے لئے تام کا احتمام کیا گیا اس موقع پر اپارٹمنٹ صدر لکشمی نارائن نے کہا کہ ان تمام کی خدمت قابل بخشی جو اپنی جانوں کی پرواہ ناک کرتے ہوئے عوام کے لئے خدمت کر رہے ہیں میں ان تمام کو مبارک پاتھ دیتا ہوں اس پرگرام میں سائی ریسڈنسی، ممبران، مدن، دکشید، پاون، دکشید، پرسات، شریواز گوڑ و دیگر موجود تھے سارا ڈیسیبیلٹی فانڈیشن کی جانب سے غریب عوام لانگڈان کے مدنظر ریشن کی تقسیم عوام اس کارے خیر میں شرکت کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں ذمہ داروں سے کی اپیل سارا ڈیسیبیلٹی فانڈیشن جو زلے میں گشتا کئی سالوں سے معذورین کی فلاف و بہبود کے لئے کام کر رہی ہے اور اب ملک میں نازک حالت کی چلتے لانگڈان کا اعلان کیا گیا ہے اور ایسے حالات میں غریب و مستحق کو کافی تقلیف ہونے کا اندازہ لگاتے ہوئے ان کے جانب سے مستحقین کی تلاش کرتے ہوئے آج ریشن کیٹ کے تقسیم عمل میں لائے گئے اس موقع پر سابر حسین عوام سے اپیل کی کہ وہ 9010127646 اور 940927646 پر رابطہ کرتے ہوئے غریب عوام تک ریشن پہنچانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں سارا فونڈیشن کی جانب سے جو روز ڈیلی ویزر سے جو کام کرتے ہیں ان کے لئے راشن کٹ دیا گیا ہے ایسے لوگوں خیال کریے آپ لوگ آپ لوگ بھی اس میں کانٹیبیٹ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں میرا فون نمبر ہے 944-0927646 لاغڈان سے متاثرہ غریبوں کے لئے مرکزی حکومت کا 1.7 لاکھ کروڑ روپیے کا پیکچ ایک ریپورز حکومت نے جمعیرات کو 1.7 لاکھ کروڑ روپیے کی امدادی پیکچ کا اعلان کیا جس میں غریبوں کے لئے تین ماہ مفتر غزہ اشناس اور پکوان گیز قواتین اور غریب معامل شہریوں کے لئے نقد امداد شامل ہے اسی طرح حکومت نے ملک گیر لوگ ڈان کے معاشی اثر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے زائد 80 کروڑ غریب ریشن کارڈز رکھنے والوں کو فیکس 5 کلو گرام گیہوں یا چامل اور 1 کلو گرام کوئی لال دال ہر ماہ مفتر حاصل ہوگی یہ امداد تین ماہ کے لئے جندھن بینک خاتی رکھنے والی 20.4 کروڑ قواتین کو تین ماہ کی مدت میں 1500 روپیے کی ایک وقتی مدد حاصل ہوگی زائدہ 8.3 کروڑ غریب قواتین جنہیں 2016 سے فری پکوان گیس کنیکشن دیے گے ان کو آئندہ تین ماہ تک فری LPG سیلنڈرز حاصل ہوگی غریب سینئر شہریوں بیواؤں اور معذورین کو 1000 روپی کے رقم بطورے ایکس گریشہ دے جائے گی is where to be a package that will immediately take care of the welfare of the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help so the package that we come up with will benefit those migrant workers those poor those urban and rural poor and the women and this prime minister gharib kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total موسیقی 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 اور یہ 2 مظر ہے تو چیمیں مجنط Victîneز وroecible sizedہ پہلومی3 روپیز اور یہ مجھے رہے ہیں 8.3 crore BPL families is the women SHG groups the self-help groups this shall have an impact on 7 crore households through 63 lakh SHGs which are there in this country there are 63 lakh SHGs which benefit 7 crore households my next announcement is for them and what exists now is that under the Deen Dayal Yojana National Rural Livelihood Mission they get up to 10 lakhs collateral free loans we now want to double that to 20 lakhs so collateral free loan now will be given to them up to 20 lakhs this shall immediately benefit all these SHG women and therefore have an impact on the 7 crore households namaze jumao namaze penjikaanah awam اپنے گھر میں ہی ادا کرے awam سمجھے کہ یہ وبا دنیا کے کئی طاقتور ممالک کو تباہ کر چکی ہے اور اب ہندوستان آئی ہے ہمیں مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے حکومت کا تاؤن کرنا ہے صدر مجلس اصد و دین اویسے کی awam سے اپیل عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو موزز حضرین اکرام بزرگان ملت میری غیور نوجوان ساتھیوں میری عزتدار ماں اور بہنوں میں آج خاص طور سے وطن عزیز کے میرے مسلمانوں سے خاص طور سے اور دیگر اپنے وطن سے بھی اپیل کرنے کے لیے میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں میری خاص طور سے تمام مسلمان حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آج کیونکہ جمعہ ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اپنی جمعہ کی نماز کو مسجد میں ادا نہ کریں بلکہ جس طریقے سے ہمارے معزز مفتیہ اکرام نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر زہر کی نماز ادا کریں میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے اپنی مسجدوں کو نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں ہی اپنے زہر کی نماز کو ادا کریں آل انڈیا مسلم پر سے لابورڈ نے بھی ایک فیصلہ کل رات میں لیا ہے جس میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں زہر کی نماز ادا کریں جمعہ مسجد میں نہ جائیں آل انڈیا مسلم پر سلہ بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کے امام ایم پی ٹی سی امران خان کے جانب سے علاقے کے مستحقین میں غزہ کی تقسیم عمل میں لائی گئی لوگ ڈان کے مدنظر سارنگپور کے مستحقین افراد میں ایم پی ٹی سی امران کی جانب سے کھانے کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لوگ ڈان سے غریب مزدور پیش افراد کو کافی تقلیف ہو رہی ہے لیکن یہ ان کی سہت سے بڑھ کر نہیں ہے اور ان کی پریشانی کو ہی سمجھتے ہوئے ہم غزہ کی تقسیم عمل میں لا رہے ہیں اس موقع پر ان کی ہمراہ مقامی نوجوان محمد عرفان امران ودیگر موجود تھے مرکزی قومت کی جانب سے قومی لوگ ڈان کی مدنظر غریب عوام کے لئے خصوصی پیکج کا اعلان کرونا ویرس کی وجہ سے نظم آباد کی تاریخ میں سب سے افسوسناک منظر جمعہ کے نماز کے لئے بھی عوام کے لئے مساجد کے دروہ سے بند علمان عوام سے خدا کی مدد توبہ و استغفال کے لئے کی اپیر زلی کو کرونا ویرسی بچانے کے لئے ہر ممکن اقدامات لے جائیں نظم آباد جو اکنے سمالی بیگالا کنش گپتہ نے کیا شہر کا دورہ وہ محکم پولیس ریونیو آشا ورکرز و دیگر محکموں کی قدمات کو کیا سلام لوگ ڈون کی مدی نظر کئی قائدین و سماجی قدمت گزار تنظیموں کی جانب سے مستحقین میں غزائی اشیاء کی تقسیم لوگ ڈون کے سبب زلی کی تمام مرکزی چیک پوسٹ بن کام ہریڈی زلی کلیکٹر نے کیا مدنور چیک پوسٹ کا اچانک دورہ وہ کئی حالت سے واقعی فید حاصل آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دی جازت اللہ حافظ